اسلام علیکم ایبیوان دیس اس تحسین فائٹس مارکٹ اینلیس انٹرینر کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ خیر و آفیت سے ہوں گے آج تاریخ ہے چھے نومبر دوہزار چوبیس اور دن ہے وینز ڈے کا تو ویڈیو تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا ٹاپک ٹرمپ وان دا یو ایس پریزیڈنشل الیکشن تو لاس ویڈیو کی اگر میں اپنی بات کروں تو اس میں یہی میں بتا رہا تھا آپ کو یہ چانسز بہت زیادہ ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ جیت جائیں جو کہ ریپبلیکن کی طرف سے تھے اور ڈیموکریٹس کی طرف سے جو تھی کمالا ہیریس تھی جو کہ اس وقت وائس پریزیڈنٹ آلریڈی تھی یو ایس کی تو بہرحال ٹرمپ کی وکٹی ہو گئی کل رات کو بھی میں بیٹھا دیکھ رہا تھا مارکٹ میں صبح تک میں نے دیکھا تقریبا فجر تک تو یہ ہے کہ وکٹی تھی ٹرمپ کی سائٹ پہ لیکن جب میں ہو گیا تو پہر میں اٹھا تو پھر کچھ اور چینج ہو رہے تھے میں نے اپنے گروپ کے اندر بھی اس کی اپڈیٹس دیں لیکن بہرحال جب شام میں تقریباً پانچ بجے قریب ریزلٹ اناؤنس ہوگا ہے پاکستان ٹائم کے مقابق تھے تو اس کے اندر جو ہے ٹرمپ جیت گئے تو اچھا لیکن مارکٹ کا رییکشن کی بات ہوگی نا اس کے اوپر کے مارکٹ جو ہے وہ کیا رییکشن کرتی ہے تو گولڈ کے اندر جو سنیریو ہے تھوڑا سا وہ ہماری فیور میں نہیں رہا اگر میں اپنے دکھا دیتا ہوں اس کے اندر آپ کو جو گروپ میں جو جو کرتے ہیں پی ڈی آئے بھی تو اس کے اندر یورو یو ایس ڈی تو ہمارا ٹی پی ہٹ ہوگیا تھا پروفٹ بھی انہیں کلوز کر لیے تھے ٹھیک ہے جو یہ یہاں پہ سگنلز میں نے کل دیئے تھے ہاں گولڈ کا بھی دیا تھا لیکن گولڈ میں یہ ہوا کہ ڈروپ آ گیا ٹھیک ہے اب بگ چانسز فور ٹرمپ وین یہ ساری اس کے اندر اپ ڈیٹس بیرل چل رہی تھی پھر یہ کچھ اپ ڈیٹس آئیں کہ پہنے سلویا اور کچھ سٹیٹس کے اندر جو ہے وہ معاملہ چینج ہو رہا ہے بیرل ٹرم جیت گیا ہے تو اب اس کے بات کیا ہے اس کے بات یہ ہے کہ گولڈ ڈاؤن آ گیا گولڈ کو اتنا ڈاؤن آن ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے لیکن ڈالر انڈیکس کے اندر جو ہے وہ تیزی دیکھی گئی وہ بہت زیادہ تیزی دیکھی گئی اگر ہم اس کے اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ ڈالر انڈیکس نے جو ہے کیا مومنٹ بنائی آل دو پیچھے بانڈز وغیرہ سب میں ہی آ رہی ہے لیکن جس فیلال تو ہم ابھی بات یہی کریں گے آہ تو اس حوالے سے اچھا بریش مومنٹم جو ہے مارکٹ نے ڈالر نے گین کیا سارے ہی پیر میں کیا زاہر سی بات ہے تو اس حوالے سے اب ٹرمک کا جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جناب جو لوکل منفیکچررز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ٹیکسیشن ٹیریفز کو ڈاؤن کیا جا رہا ہے جو امپورٹ ہوگی اس کے اوپر ہائی کیا جا رہا ہے تو اب ایک سینٹیمنٹ مارکٹ کے اندر یہ آ گیا ہے کہ جناب یہ بیٹر ہے ڈالر کے لیے پلس اس چیز کو جو مزید سپورٹ کیا ہے وہ ہے انٹرس ریٹ اگر ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ جناب انٹرس ریٹ یعنی کہ جمعیرات کی رات بارہ بجے کے بعد جب بارہ بج جائیں گے فرائیڈے ہو جائے گا تو اس میں فیڈل فنڈ ریٹس ٹھیک ہے پوائنٹ فائیو زیرو کے ایکسپیکٹیشنز تھیں جو کہ چینج ہو کے پوائنٹ ٹو فائیو زیرو کی ہو گئیں کہ انٹرس ریٹ جو کٹ کی طرف جا رہا ہے تو اس حوالے سے کیا ہے کہ مارکٹ کے اندر ظاہر ہے کہ ڈالر کو تھوڑی سی سٹرنز یوں بھی ملی یعنی گولڈ کے حوالے سے گولڈ بھی ایرش میجر یوں ہوا ہے اس کے اوپر تو باقی یہ ہے کہ فیلال کوئی جنگ کا سینیریو نہیں ہے یہ بھی ایک مصفیدہ ایک پرسپشن یہ بنائی جا رہی ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ شاید وار سے نکلنے میں بھی کرامت ثابت ہو سکتے ہیں تو اس وجہ سے بھی کچھ گولڈ کے اندر جو ہے وہ ڈاؤن سائیڈ موومنٹ بنی اور جیسا کہ میں لازم اپنی ویڈیو میں بتا بھی رہا تھا کہ پوسیبیلٹی ہے کہ جتنا اور بورٹ مارکٹ ہو گئی ہے تو کریکشن آ سکتا ہے سو سے ڈیر سو ڈالر پر آونس کا تو اگر مارکٹ کو دیکھیں تو اسی طرف ہی مارکٹ گامزن ہے سیو بائنگ لیولز کہاں سے بنیں گے ہو میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے تو پوائنٹ ٹو فائف کا کٹ آئے گا کیوں آئے گا لازم اپنے انفی بھی دیکھی ہوگی بات لازم انفلیشن کو میٹ اپ کر لیا گیا تھا انٹرس ریٹ کٹ کی طرف جا رہے تھے اور ایمپلائیمنٹ کے اوپر لیکن بہت زور تھا تو جو نون فارم ایمپلائیمنٹ چینگ لازم فرائیڈے جو گزرا ہے اس کو آیا تھا اس کے اندر بہت دیٹا جو ہے وہ خراب آیا سے ٹویلف کے جو ہے یعنی بارہ ہزار جوگز جو ہے وہ کریئیٹس ہو سکی ہیں اور اس سے پہلے جو پچھلے ویکر پچھلے لاسٹ اور مزید اس سے سیکنڈ لاسٹ انفی تھا اس کے اوپر بھی یہ ہوا تھا کہ ایکسپیکٹیشن سے ففٹی پرسنٹ ڈاؤن جو ہے وان ایٹی فائف یا اس کے اراؤن کچھ شاید اس کے اندر جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے کر سکتے کر سکے تھے لیکن جو اون ایوریج چلتا ہے وہ ٹو پرنٹ فائف کے کے اراؤن ہیں ٹو ففٹی کے اراؤن ان کا چلتا رہتا تو معاملہ بہر آل وہ پھر بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اس حوالے سے تو جناب اب اس وجہ سے ہوا کیا ہے کہ یہاں سے بریک آؤٹ لیا ٹھیک ہے گولڈ نے ری ٹیسٹنگ کی ایچ ون کے اندر اس ایریا میں اور یہاں سے ڈاؤن مومنٹم بنا لیا ہے اب کیا ہے اب یہ ہے کہ دیکھیں تیمپریری سپورٹ جو ہے یہاں پہ اس لیول کے پاس چھپی سو پچاس ڈالر پر آنس کے پاس لے رہا ہے وہ سکتا ہے ریٹریس کر جائے یہاں سے تھوڑا اپ سائٹ پہ لیکن اگر جو سیف بھائنگ کے لیول اگر میں آپ کو بتاؤنا کہ ہم بولیں گے یار سیف بھائنگ دیکھیں یہاں سے اس کو سپورٹ مل رہی ہے تو سیف بھائنگ کے لیول ہمارے بنیں گے چھپی سو ڈالر پر آنس کے آس پاس اراؤنڈ لیول پر ہمارے پاس یہ لیول ہے جہاں سے ہم دیکھیں گے کہ مارکٹ ڈھول کرتی ہے آتی ہے رکتی ہے اور اپ سائٹ بریکس وغیرہ کرتی ہے کچھ تو پھر ریزسٹنس بریک ہونے پر ہم بائے کی انٹری دیں گے چھوٹے سے سپاپ لاؤس کے ساتھ جو پچیس سو نفے سے پچیس سو پچاسی ڈالر پر آنس کا ایکسپیکٹ کر رہا ہوں میں لیکن فردر دیکھیں گے مارکٹ ہے ٹھیک ہے تو ریٹسمنٹس وغیرہ کریکشنس وغیرہ تو ابھی سے سٹارٹ ہو گئی ہے اس کے اندر ابھی بھی یورو یو ایس ڈی کے اندر بائنگ گروپ کے اندر آلریڈی میں نے ایسے بھی دے دی ہے اپنے بائنگ کے جو یورو یو ایس ڈی کے لیولز ہیں 1.07 کا ہے ٹھیک ہے پلس یہ پوری رینج ہے 1.063 یا 1.060 یہاں تک آپ کو اس کے اوپر دیکھنا پڑے گا کہ یہ سارے جو ہے بائنگ زون پورا اس کا ڈیمینڈ زون آگے بن رہا ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہاں سے بھی بائے ہم نے کروایا ہے فردر تھوڑا ڈاؤن آگر آئے گا تو یہ 1.063 اور بلیس جو سب سے نیچے بنے گا 1.06 کا بنے گا تو ویسے دیکھا جائے تو ٹرینڈ لائن بریک ہو جائے گی یہاں پہ اور ری ٹیسٹنگ لیکن ہمیں یہاں پہ اچھا سپورٹ کا اگین ڈیمینڈ زون بھی ملتا ہے تو ہم پورا ہی اس کو لیں گے اور 1.055 کا یہاں پہ جو ہے سٹاپ لاؤس کنسیڈر میں کرنوں تو باقی دیکھیں گے انشاءاللہ مارکٹ میں کیا ہوتا ہے تو یورو میں اور آئل میں تو اچھا ہم ان کرتے ہی رہے ہیں پلس یہ ہے کہ آئل کے اندر ابھی بھی بولش مومنٹم مارکٹ بنا رہی ہے مزید بھی بن سکتا ہے آئل کے اوپر تو میں لاسٹ آپ اگر اٹھا کے دیکھیں جو بھی انیلسز دے رہا ہوں بائے اور ڈیپس کے ہی دے رہا ہوں انٹین سسٹی فائیو بریک ہو نیچے جو کہ تہی سے بھی نہیں لگ رہا تو بائے اور ڈیپس ابھی بھی ہے ہمارے پاس لیول اس کے اندر سٹیل یہی ہے کہ اگر یہ سسٹی ایک پوائنٹ فائیو کے پاس آتی ہے مارکٹ یا سکسٹی سیون کے پاس مارکٹ آتی ہے یا پھر بہت ڈاؤن اگر سسٹی فائیو کے پاس مارکٹ ملتی تو بائے ان ڈیپس کیا جائے گا اور جس کے حوالے سے مارکٹ اپرومنٹم بنائے گی ویسے تو مارکٹ بیک آؤٹ دے چکی ہے ٹھیک ہے یہاں سے اگر لیکن اس کے اندر پھر بھی اگر ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو دیکھیں مارکٹ نے یہاں سے اپرومنٹم بنایا ہے جو اس نے اپنی سپورٹ تھی دوبارہ اس کو یہاں پر ٹیسٹ کیا ہے بار بار فیک آؤٹس ہو جاتے ہیں مارکٹ میں دیکھیں مارکٹ بنا گئے اب یہاں سے دیکھا جائے تو ہم بولیں گے فیک آؤٹ کر کے مارکٹ نیچے آگئی تھی تو پھر تو بات دیکھیں وہی ہے کہ سینٹیمنٹ اور فنڈامنٹلز جو ہے جب آ جاتے ہیں تو ٹیکنکل فیل ہو جاتا ہے وہاں پر تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اس کے اندر بائنگ ہے ابھی بھی بائنگ ہے مزید بائنگ ہے اٹلیس سیونٹی سیونٹ کا ٹارگٹ جو ہے جس کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو نیر ٹرم ادروائز ایٹی تھری ایٹی فور کا ٹارگٹ جو ایکسپیکٹ کریں گے پلس لیکن دیکھنا پڑے گا ٹرمپ آرہم کی پولیسیز کیا بنتی ہیں اور کیا چیزیں بی ٹی سی لاسٹ میں آپ کو اگر یاد ہو تو اس ویڈیو میں یہی بتا رہا تھا کہ جناب ڈاؤن سائٹ کے اوپر جو ہے یہ سپورٹ لیول کو ری ٹیسٹ کر رہا ہے جو چینل اس نے بریک کیا تھا اوورال ہم اس کی بائی ٹرینڈ کے اندر سجیشن دے رہے تھے تو یہاں سے جب اس نے بریک کیا اگین یہاں سے آکے مارکٹ نے جو ہے اس کو ری ٹیسٹ کیا تو بائی سائٹ کے ہی چانسز تھے اور میں نے یہی کہا تھا کہ یہاں پہ سکٹی سکس راؤنڈ کے سٹاپ لاز کے ساتھ اس کو بائی کریں اور ٹی پی جو انیشیلی تھا تو ہمارا خیر سیونٹی سری کے پاس تھا پہ مارکٹ اس کو بریک کر گئی ہے تو بہرحال مارکٹ کا بیہیوئر ہے مارکٹ ہمارے حساب سے ہی چلتی ہے مارکٹ کے حساب سے چلنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ ورڈسپ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں سگنل سوی ایرہ کے لیے یا انیلسس کے لیے آئی بھی کے طرح بھی جوائن کر سکتے ہیں یا پھر آپ پیٹ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں میرا ورڈسپ نمبر پلس نائن ٹو ڈسکرپشن کے اندر ساری انفرمیشن موجود ہے اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال ملیں گے نیکس ویڈیو میں تینکیو سو مچ اللہ حافظ